اسلام علیکم ناظرین مجھے کہتے ہیں نیلا زکاہ میں اس وقت جہور ٹاؤن میں اس سپارٹ پہ موجود ہوں جہاں پر میرے شہر کو لہو لہو کرنے کی ایک ناقام سازش رچ گی بلکل میرے عقب میں کارڈن آف کیا گیا اس مقام کو جہاں پر دن دھیارے بلاسٹ ہوتا ہے یہاں پر تین معصوم جانے لقم اجل بنتی ہیں کئی زخمی ہوتے ہیں ہماری پنجاب پولس کے نوجوان جو کہ اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے تھے وہ زخمی ہوتے ہیں اور اس کے بعد مضموم جو ان کے ارادے تھے ان شرپسند ناثروں کو ان کو ناقام بناتے ہوئے پھر بھی وہ اپنے فرائض سرانجام دیتے رہتے ہیں اس جگہ پر دوپہر کے وقت ایک آواز آتی ہے اتنی شدت ہوتی ہے اس آواز میں کہ قریبی عمارتوں کے شیشے گر کے ٹوٹ جاتے ہیں پاس کھڑی گاڑیاں لاکھوں مالیت کی تباہ ہو جاتی ہیں اور ایک آواز اٹھتی ہے کہ شاید گیس پائپ لائن کا دھماکہ تھا لیکن ہماری جب سیکیورٹی فورسز ہماری پولس ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دھماکہ شرپسند ناثروں نے شاید ہماری پاک فوج سے ڈر کے اپنے آپ کو وہ تزبزب میں ڈال کے اپنی ایک کمزوری کو چھپانے کے لیے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو چھپانے کے لیے یہاں پر کیا ہے کہ شاید وہ یہ کر کے ہمیں بتا سکیں کہ ہم جو ایک قوم ہیں یا ہماری جو فوج ہے وہ ڈر جائے گی لیکن میں پھر بھی بتاتی چلوں میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم چھکتے ہیں نہ ہم بکھتے ہیں اور جو کچھ بھارت نے کیا اس کا جواب ہماری فوج بخو بھی دینا جانتی ہے یہاں پر ہوا گیا تھا یہ چونکہ بھارت کی جانت سے یہ نپاک ارادہ بنایا گیا اور اس وقت ہوا گیا تھا یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم یہاں پر ہوا گیا تھا آپ موجود تھے سپورٹ پر میں اس ٹائم ادھر ہی موجود تھا اچھا ہم لوگ یہاں پر کام کر رہے تھے تو ایک دم سے ہمیں ایسے آواز آئی کہ کوئی نال شور ہو رہا ہے اچھا تو ہم لوگ بھاگے ہیں دفتر سے نا ہم لوگ بھاگے ہیں تو ہم نے بھاگے ہاف رستے آئے ہیں ہم لوگ تو دھماکا ہوا ہے اچھا ہم بھوری بائر ادھر بھاگ کے ہیں تو دیکھیں ہم نے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے کوئی در پڑا ہے کسی کے اوپر لینٹر گرا ہوا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے نکالا اس کی درد ہوگی ہے اس کا باپ وہ بچارہ درد ہوگی اس کی ان کا کیا قصور ہے ایک گھر میں دو بندے باپ اور بیٹا چھوٹا سا بیٹا تھا تین سال کا تھا چار سال کا تھا باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ فوت ہو گئے مالی نقصان آس پاس ہوا بہت زیادہ ہمارے شورم کا کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے آپ کا بلکل ساتھ ہے نا یہ بلکل ساتھ شورم ہے اور گلی میں دماکہ ہوگا ہوا ہے ہماری کوئی سترہ سے اٹھرہ گاڑیوں جو ڈیمیج ہو چکی ہیں جن کی سکریمز اور ڈینٹ وغیرہ پڑ گئے ہیں گاڑیوں کو اور ہمارے شورم پہ جتنے گلاس لگے ہوئے تھے سب ہی کے سب ہی ٹوٹ گئے ہمارا کچن ٹوٹ پھوٹ کے ایک ویران بن گیا پورا شورم ایک دفعہ ایسے تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہاں پہ اچھا کسی کو آتے جاتے دیکھا اس سے پہلے کوئی مشکوک کروائی یہاں پہ ہوئی ہو نہیں کوئی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہم اپنے کام میں مصروف تھے اچھا ہم اپنا کام کر رہے تھے اور ہمیں تو تب بتا چلا جب آواز آئی اچھا جب ہم نے آواز دھنی پھر ہم باگے ہیں باہر آگے دیکھا تو یہ اس سے پہلے کچھ دن پہلے کسی مشکوک شخص کا آنا جانا یا کوئی مشکوک گاڑی یا کوئی چیز یا کوئی ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو لگا ہو کہ یہاں آس پاس کچھ ہو رہا ہے جو پہلے معمول سے ہٹ کے ہو رہا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہمیں کچھ نہیں فیل ہوا پولیس ہیلکار بھی زخمی ہوئے وہ یہاں ڈیوٹی پہ معمول تھے بلکل ایسی ہے لیکن آگے کوئی بھی نہیں آیا دماغہ کس چیز میں ہوا آپ نے وہ جگہ جا کے دیکھی ہوگی فوراں ہاں دیکھی وہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی اتر جس جگہ پہ دماغہ ہوا ہے گاڑی کو آگ لگی ہوگی گاڑی کو آگ لگی اسی ٹائم ساتھ میں رکشہ کھڑا تو اس کو بھی آگ لگی لیکن ہم خود ڈرے پڑے ہیں اب تک ڈرے ہوئے ہیں ڈرنا نہیں ہے قوم بن کے حمد دکھانے ہیں ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں لیکن باقی جو اللہ پاک بہتر کرے جو اللہ پاک بہتر کرے اور میں پھر یہی کہوں گی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ سازش رچی یہ پلان بنایا وہ کیا دکھانا چاہتے تھے اتنے سی تخریب کاری سے آپ بائیس کروڑ کی آبادی والے ملک کو دھرا سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں نہیں آپ تو ہمارے ایک فوجی کا سامنا نہیں کر سکتے آپ تو دور لگا دیتے ہیں ہمارے سپائی کا سامنا نہیں کر سکتے آپ ہمیں کیا ڈرائیں گے ہماری پنجاب پولس کے ایک اہلکار کا سامنا نہیں کر سکتے اور ڈر کے یہ سب کیا حمد تھی تو سامنے آتے للکار تھے بھارت کو آنکھیں دکھانی آتی ہیں چک کروار کرنا آتا ہے پیٹ میں خنجر کھوپنا آتا ہے لیکن کبھی بھی مرد بن کے مودی کو سامنے سے کچھ بھی کہنا نہیں آتا مجھے اجازت دیجئے اگلی دفعہ دوبارہ کسی نئے میسج کے ساتھ کسی نئی مورل سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حانے کے بعد